سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج نو نومبر دوہزار تئیس بروز جمعیرات کو ہم شہدائے بدر کے مقام پہ حاضر ہیں یہ شہدائے بدر کے نام لکھے ہیں اور یہ سامنے بدر کا علاقہ ہے اور ابھی جہاں ہم جا رہے ہیں یہ وہ جگہ ہیں جہاں شہدائے بدر کی قبور ہیں چودہ شہدائے بدر تھے انہیں یہاں دفن کیا گیا پھر بعد کے لوگوں نے یہیں اپنا قبرستان بنا لیا اور باقی قبریں بھی ہیں اور اب اس جگہ کو گویا کے زیار ظاہریر کے لیے بند کر دیا ہے وہ جو سامنے پہاڑی نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو فرشتوں کا نزول ہوا تھا اس راستے سے ہوا تھا اس پورے میدان میں چودہ شہدائے بدر ہیں جنہوں نے جان کی بازی لگائی اور اللہ نے اسلام کو غالب فرمایا وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِمْ وَأَنْتُمْ عَذِلَّا کہ تم جب کمزور تھے تو اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی ہے یہی وہ بدر کا گویا کے سما ہے اور یہاں شہداء دفن ہوئے تھے ہم آج اس شہدائے بدر کے قبور پر شہدائے بدر کے توسل سے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے فلسطینی بھائیوں کے بھی مدد فرمائے جیسا بدر کے لوگ کمزور تھے اور کم تھے ان کا اسلحہ بھی تھوڑا تھا اسی طرح آج ہمارے فلسطینی بھائی بھی تھوڑے ہیں اسلحہ بھی کم ہے اور پوری دنیا کفر ان کے مقابلے پر کھڑی ہے لیکن اللہ آج بھی وہی ہے اللہ کی طاقت آج بھی وہی ہے اللہ کے فرشتے آج بھی وہی ہیں ہم ان چودہ شہداء بدر کے توصل سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی بہنوں کی بچوں کی سب کی مدد فرما اور جس طرح آپ نے کفر کو یہاں ختم فرمایا تھا اسرائیل کو ختم فرما اور ان کو بھی تباہ و برباد فرما اور القدف کو مسلمانوں کے لیے آزاد فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ